حضور فرماتے میں مدینہ منورہ تشریف لائے صحابہ اکرام امرہ تھے مدینہ میں پانی کی قلت تھی ایک کونہ تھا جس پر ایک یہودی کا قبضہ تھا یہودی پانی بیجتا تھا فروخت کرتا تھا اور مسلمان بیچارے جن کے پاس کھانے کو پینے کو کچھ نہیں تھا معاجر من کے آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو بیرے رومہ کو خرید کر وقف کر دے میں اس کے لئے جنت کو خرید کے وقف کر دوں گا حضرت عثمان گئے یہودی سے جا کر کہا کونہ بیجتے ہو یہودی کہنے لگا کونہ نہیں بیجتا میں کونہ کا پانی بیجتا ہوں حضرت عثمان نے فرمایا اسی لئے تو میں خریدار بن کے آیا ہوں پانی بیجتے ہو تب ہی میں کونہ خریدتا ہوں اس نے کہا اس پر میرا گزر بس رہے میں اس کو بیج نہیں سکتا میرا گھر میرا کچن میرا سلسلہ اسی سے چلتا ہے پانی بیجتا ہوں فروخت کرتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ایسا کرو آدھا کونہ بیج لو قیمت پورے کی لے لو اور قیمت پوری لے لو یہ اہدی بڑا خوش ہوا اس نے کہا ٹھیک ہے ایک دن آپ بھار لو ایک دن میں بیچ لوں گا حضرت عثمان نے کونہ خریدا کچھ دن گزرے گزرنے کے بعد حضرت عثمان نے جو پہلے بیر رومہ تھا آج بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے اللہ مدینہ منورہ آپ کو لے جائے میں بھی گیا ہوں میں نے اس کونہ کا پانی بھی پیا ہے اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے آخ شڑو آمین اتن سانستے دعا کرنا لگے تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی باری آئی آپ نے لوگوں سے کہا آج میری باری ہے لہٰذا پانی مفت لے کے جاؤ اب جو خریدار تھے دوسرے دن کے یہ نہیں کہا کہ مسلمان پیئیں غیر مسلم نہ پیئیں اپنے لیں بیگانے نہ لیں فرمایا اپنے بھی آئے بیگانے بھی آئے یہودی بھی آئے عیسائی بھی آئے غریب بھی آئے امیر بھی آئے اور سب کے لئے آج عثمان کی باری ہے اور کوئے کا پانی میں مفت تقسیم کرتا ہوں پانی تو پانی ہے آپ کو کیا پتا جب کسی پیاسے کو پانی پلائے جاتا ہے اس کے دل سے جب دعا نکلتی ہے وہ فضائے آسمانی کو چیر کے رب کے پاس پہنچ جاتی ہے تو سیدنا عثمان زن نورہین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئے کو خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیتے ہیں یہودی آتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہنے لگا عثمان تو نے تو مجھے بیکار کر کے رکھ دیا میں دوئے دیڑے بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا مکھیاں مارتا رہا میں تارے لال آکھے دیکھتا رہا کہ ہون کوئی گاگ پانی آستے آن دے ہون کوئی ماسی آن دیئے کوئی بچی آن دیئے کوئی بچہ آن دے کوئی عربی آن دے کوئی عجمی آن دے کوئی یہودی آن دے کوئی عیسائی آن دے کوئی غریب آن دے کوئی امیر آن دے تے میں اس دے پانی بیچ ساں تے میں ساری دیاری آج چوتھا پنجمہ دیارے میں مکھیاں مارتا رہا مگو کوئی آدمی کوئی گاگ پاڑی ادھا نظر نہیں آیا لہٰذا میں آپ جوڑ گیا جیہاں تو ادھا خریدے آسیا ادھا دعا بھی خرید سارا کھوٹ اڑا ہو گیا پتہ نہیں ہے ان کو بھی سمجھے ہو کہ نہ سمجھے نہیں تھے میں اردو بھی موڑ کے کرا اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا عثمان زنورہ نے پورا کنہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا آکے تو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان ادھر مدینہ میں تو نے کنہ خریدہ ہے ادھر میں نے رب سے سودا کر کے تیرے لئے جنت خرید لیے اللہ اکبر یار جنت کے جو خریدار ہیں جن صحابہ کرام نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سودا کر کے اپنے لئے جنت کو خرید لیا ہے ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا ہے ان کی شان کا کیا کہنا ہے ایک اور بات بڑی عجیب ہے بیت رزوان جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَا يُوْنَكَ تَخْتَ شَاجَرَا صحابہ اکرام کے مرتبے ہیں نا یہ فتح مکہ کے موقع پر چودہ سو صحابہ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیت کی سب سے بڑا مرتبہ خلفائر عاشدین کا یہ تُساں کو پتہ ہے خلفائر عاشدین کتنے چار ماشاءاللہ کتنے نا چار سارے صحابہ بچ سوا لکھ صحابہ بچ ہو سب تو بڑا مرتبہ کستے اِنہ چوان یاران دا کستے اِنہ چوان چوان یاران دا اور اِنہ چوان یاران بچو اللہ اکبر ابو بکر دیا ریسہ نین اللہ اکبر انبیاء کے بعد اس درطی پر اگر کوئی شان والی ذات ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے پھر فاروق اعظم کی ذات ہے پھر عثمان زنورین کی ذات ہے اور اس کے بعد علی المرتضی حیدر کرار کی ذات ہے تو سب سے بڑے مرتبہ والے کون ہیں چار خلفائے راشدین دوہ نمبر اشرا مبشرا کیڑے اللہ تو سی آسو پتہ نہیں کے پشتو بول دے اشرا مبشرا اشرا آتے ہیں دساں کو کس کو آتے ہیں نا دساں کو مبشرا دا آتے ہیں خوشخبری جنہ کو خوشخبری دیتی گئی ہے جنہ کو خوشخبری اللہ یار کیش آنے کہ جنہ کو نبی علیہ السلام دنیا بے خوشخبری دینن ابو بکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ اے دساں اے دساں جنہ کو نبی علیہ السلام خوشخبری دے کیا چھڑے آسا تسی بھی جنتی ہو دعا نمبر کست ہے پہلا نمبر کست ہے خدا وستے اے صحابہ درجے یاد کر کنو بس میں سمجھ سا جب جمعہ کو کامیاب ہو گئے ہوں تیسرا مرتبہ تیسرے درجے والے صحابہ کاتبانِ وی یہ چالیس ہیں اور ان کاتبانِ وی میں سیدنا امیرِ مابیہ بھی ہیں ان کا کتنا درجہ ہے شاباش کتنا درجہ ہے پہلا کست ہے دعا کست ہے شکر ہوئے تیسرا کست ہے کاتبانِ ویدہ اللہ اکبر چوتھا درجہ نکیبِ مصطفیٰ نبکیبِ مصطفیٰ کونین نبی علیہ السلام جدو گئے نا مدینہ منورہ تے انصار سن آخیہ ساریاں فضیلتاں سارے مرتبے تے ساریاں شاناں تُسی بندے و لگے دے ماجرین بے اس تا کے منسی نبی علیہ السلام سن اوس بے چو بھی کھلے آرے تے خزرج بے چو بھی کھلے آرے کھلے آر کے اے بارہ آسے نبی علیہ السلام آخیہ چوتھا مرتبہ تُس تے تُسا بارہ دبی صحبہ میں جو بہت بڑا نمائی مقام ہے پہلا درجہ دوہ تریہ ماشاءاللہ چوتھا نکیبِ مصطفیٰ نکیبِ اللہ وق پر پنجمہ درجہ تری سو تیرہ بدر والے تین سو تیرہ اصحابِ بدریین کتنے ہو گئے ماشاءاللہ چھمہ درجہ چھمہ درجہ اہد والے سات سو میدانِ اہد میں کتنے تھے ان کا کتنا درجہ ہے چھٹا درجہ خندق والے خندق والے پینتی سو جنہوں نے خندق کھو دیئے ان کا کتنا درجہ ہے ساتمہ آٹھمہ درجہ بیتِ رزوان والے چودہ سو لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ اَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِجْجُبَاهِ اُنَكَ تَخْتَ شَجَرَا کتنا رہ گیا نو درجہ نو درجہ سابدے نوما درجہ فتحِ مکہ والے اللہ اکبر اللہ پاک نے ان کو نوما درجہ عطا کیا جن میں سیدنا امیرِ محابیہ کے والد سیدنا ابو سفیان بھی شامل ہے اس کے بعد تابعین بھی ہیں تبہ تابعین بھی ہیں اللہ پاک نے ان کو درجہ تتا کیے میں فرزر اتسان تا امتحان چاہ کے نا پہلا درجہ اللہ اکبر اللہ اللہ تُسان سارے کو مڑے سمیت اللہ اکبر کَلْ اِنَئِ سَابَدَا سَاتھ اِنَئِ نَال خدا سا کو جنتاں بے رکھے فیرہو آمین دوہ درجہ کمال ہے یار کمال نہیں تریہ درجہ کاتبانِ وئی تریہ درجہ چوتھا درجہ ماشاءاللہ پنجمہ درجہ بدر آلے پنجمہ درجہ بدر آلے چھما درجہ اوہد آلے ستما درجہ خندق آلے اٹھما درجہ اوہ بیٹے رزمان آلے اوہ نامہ درجہ فتح مکہ آلے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی